کسی سینک کا جانا ایک دیشت کے شتی ہوتی ہے وہ سینک جو پوری زندگی راش کے نام کر دیتا ہے ایسے میں ہر کسی کے آنکھیں نم تھی ان کے انتیم درشن کے لیے لوگوں کی بھیڑ امڑی ہر کوئی آخری بار اس یودھا کو سلام کرنا شاہتا تھا ایک بیدائی جو سوہ سو کروڑ آوام کو ڈھولا گئی ایک سچا سپاہی جس کے آگے پورا دیش نتمستق ہو جاتا ہے بھاؤنائیں چرم پر ہوتی ہے ڈرگ گرب میں تبدیل ہو جاتا ہے اور آسمان میں جائتاروں کی گونج سناؤں دیتی ہے راستے میں لوگ تیرنگوں کے ساتھ اور جنرل بپن راوت کے پوسٹرز کے ساتھ ان کے کیولکیٹ ان کے گن کیاریج کے ساتھ لگاتار چل رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ لوگ جنرل بپن راوت کو ان کی آخری یاترہ میں بھی ان کے ساتھ ہی چلنا چاہتے ہیں اور آخری ٹریبیوٹ دینا چاہتے ہیں ہمارے ٹھیک پیچھے وہ علاقہ میں برار سکوائر پرمیٹوریم کا وہ جگہ ہے جہاں پہ جنرل بپن راوت اور ان کی دھرن پتنی مدھولکہ راوت کو اس وقت آخری ہومیس ٹریبیوٹ دیا جارہا ہے اور ان کے موچل رنونز کو آخری ٹریبیوٹ دیا جارہا ہے جنرل بپن راوت کی انتیم ویدائی کی تصویروں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شتی کتنی بڑی ہے یہ پیار کتنا بڑا ہے جیون کا بلیدان کتنا بڑا ہے کیا بچہ کیا بزرگ کیا مہیلہ کیا پوروش جنرل راوت کو ویدائی دینے کے لیے لوگ بھیر میں تبدیل ہوگا موسیقا